الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکر عليه و نعوذ باللہ من شعور انفصرنا و من سیئات اعمالنا من یعنی اللہ و لامدن لہو و من یغللہ و لہا دیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و اخدہ لا شریکہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدنا حبور و رسول اما آد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوب العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر محترم طلبائی کے راہ الحمدللہ ہمارے شیخ الجیانے جو باب لگائے ہیں احسن رولو اور بہت سارے شاہوں سمیت مزرشتہ سالوں کے طرح اس سال بھی اس باب میں اس لائی احمد کیلئے حساب دلائی کرام کے محنت سے ایک بہت بڑا کیپ اور بیٹ تیار ہوگیا ہے جنہوں نے سو دس سالہ سفر مکمل کر لیا اور آج اس طریب سفر کے آخری حدیث کا درس لے گی اور احساب دلائی کرام ان کے سروں پر دستان رکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے علاقوں کے طرف علم پڑھانے کیلئے اور امت کی اصلاح کیلئے روانہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس عزیم محنت کو اور اس عزیم عامل کو اور اسی طریقے سے جامعہ میں اصلاح امت کیلئے جو مختلف سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں کو جو ہمارے شیخ اور جامعہ نے قائم فرمائے تھے اور اسی طریقے سے جامعہ اور جامعہ کے شاخوں میں تعلیم تعالیٰ علم کے مختلف شعبوں کو خدا یا ہمارے شیخ اور جامعہ کیلئے صدقہ جاریہ بنائیں آج وہ ذات کے اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن عامل کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے اٹھائی ہوئے چھتوں کی نیچے پیٹھ کر ہم خال اللہ خال الرسول کے سدائے سال بر بلند کر دے رہے دے اللہ تعالیٰ یہ ساری محنت ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے حدیث طلبہ کرام شیطان تو ہر مسلمان کا دشمن ہے لیکن مدرسی کا تعالیٰ کا عالم کا بالخصوص دشمنی ہے اس لئے ان کے دشمنی میں وہ بہت ہی زیادہ آگے پڑا ہوا ہے کہ علمی دید رشدی ہے اور اسی علمی دید کے وجہ سے عقیدی کا اصلاح ہوتا ہے عمل کا اصلاح ہوتا ہے اور مخلوق سے ایک مسلمان کا عقیدہ علمی دید کے وجہ سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جم جاتا ہے اس مضبوط عقیدی کے ساتھ جب مسلمان عمل کرتا ہے تو پھر مسلمان کا ایک سطح پہاڑوں سے لوحے سے آن سے پانی سے ہواوں سے سب سے زیادہ تقدر ہوتا ہے اس لئے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جہاں مدرسہ خائم کیا جاتا ہے جہاں واللہ آگر دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں پناہ آگر دین سیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہیں تو شیطان اپنے ٹیم کے ساتھ اور اپنے اللہ علشق کے ساتھ دین مدارس کے خلاف علماء قلباء کے خلاف نکل آتا ہے اور ان کے راستوں میں مورچے بنا کر پیٹ جاتا ہے تاکہ ان کو راستے سے ہٹھائے جا سکے اور جو چرام اصادیز اے کرام اپنے شاگربوں کی ہاتھوں میں علم کا دیں گے تاکہ اس سے محروم ہو جائے اور یہ اعلان شیطان بابان کے دول کر چکا ہے اللہ تبارہ و تعالی نے شیطان کے قول کو بطور حکایت قرآن مجید میں نقل کر پہے لَاَخْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ سُمَّ لَآدِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِبِهِمْ وَلَا تَجِبُ اَخْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ شیطان کے تحے میں ضرور علماء کے راستوں میں مرچے لگا کر پیٹ جاؤں گا خیر کے راستوں میں مرچے لگا کر پیٹ جاؤں گا اور انہی راستوں سے خیر کے طرف آنے جانے والے ولماء اور طلباء اور علم کے طرف آنے جانے والے ولماء اور طلباء اس آستے سے ہٹائیں کیلئے ایڑی چوٹے کا زور لگاؤں گا اور کس طرح کیسے محروم کرنے کی کوشش کروں گا آگے سے آؤں گا پیچے سے آؤں گا دائے سے آؤں گا بائی سے آؤں گا آگے سے پیچے سے کس طریقے سے آؤں گا آگے سے پائشات پڑھا ہوں گا طلباء کے طرف اور اس طریقے سے علم پڑھانے والے اصادیدہ اکرام کے طرف آگے سے پائشات پڑھا ہوں گا اور پیچے سے ضرورتیں لگاؤں گا مسائل لگاؤں گا اور دائے طرف سے علم دین کے علاوہ اور بہت سارے خیر کے کام جو ہے نبو بڑھانوں کا کس طرف علم حاصل کرنا خیر کا کام نہیں ہے بلکہ حصول علم کی علاوہ اور بہت سارے خیر کے کام ہیں یہاں تو آپ کو سونہ سان لگانے پڑیں گے اور سخبیہ پرداش کرنے پڑے گی اور اس طریقے سے ضابطے کے دہا زندگی گزارنے پڑے گی اور وقتاً فوقتاً آپ کو سذا بھی دی جا سکتی ہے اور غنتیوں پر آپ کا اخراج بھی کیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں یہ بھی خیر کے کام ہیں بلکل آسان ہیں تو حصول علم کے علاوہ جو خیر کے کام ہیں بودائی طرف سے بڑھاؤں گا اور خوف اور لکھ بائی طرف سے بڑھاؤں گا کہ دیکھو دنیا طالب اور عالم کا دشمن ہے اور اسی طرح پیسے مدارس دنیا کفر کے نشانی پر ہے مدارس کے طرف آتے جاتے وقت کسی بھی وقت آپ کو ہٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسی طرح پیسے طالب کے والدین کو بھی شیطان جو ہے نا اس قسم کے وسوسوں سے پریشان کرتا ہے کہ کسی کوئی وقت آپ کا بچہ آتے جاتے وقت نشانہ بن سکتا ہے یہ اس کے دعو پیج ہے تاکہ کسی دریمے سے وہ طالب کو اس راستے سے ہٹا سکے اور اسی دریمے سے مدارس کو اس راستے سے ہٹا سکے اور اس عظیم دولت کے حاصل کرنے سے اس کو محروم کر سکے اس لیے کہ ایک عالم شیطان کے اوپر ہزار عابدوں سے پری ہے ہزار عابدوں کو شیطان کیلئے راستے سے اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک عالم کو راستے سے ہٹانا اور اتارنا یہ شیطان کیلئے بہت مشکل کام ہے اس وجہ سے وہ اس نظام کا دشمن ہے اور جہاں مدرسے بنائے جاتے ہیں وہاں مسائل پیدا کرتے ہیں وہاں مشکلات پیدا کرتے ہیں اور وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں بڑھتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ شہر آبادی ہے یہاں کر رہے ہیں یہاں بھوگ رہتے ہیں یہاں مدرسہ نہیں ہونا چاہیے تو سکول کالج شہر آبادیوں میں جائزے ہیں سکول اور کالج کے ہوسٹر شہر آبادیوں آبادیوں میں جائزے ہیں ہسپتار جائزے ہیں مارکٹیں جائزے ہیں اور اسے درے میں سے شرابی زانی اور قاتل رہ سکتے ہیں لیکن مدارس شہر آبادیوں میں مناسب نہیں ہے کیا یہ مدارس میں پڑھنے والے کوئی شیر چیتا اور بیڑیا ہے بلکہ مدارس کے آندر تو امن اور سلامتی کا درس دیا جاتا ہے امن اور سلامتی کا درس دینے کیلئے اساد زہی کرام آتے ہیں امن اور سلامتی کا درس دینے کیلئے طلبہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور ان مدارس کے وجہ سے ان علماء اور طلبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمتیں شہروں کے طرف اترتی ہیں اور اس طریقے سے ریاستوں کے طرف اللہ کے رحمتیں اترتی ہیں انہیں مدارس علماء اور طلبہ کے وجہ سے تو یہ قومت اور یہ ریاستیں اور یہ شہر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے مختلف شکلوں سے پہنکوز ہیں نعمت کے حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس نعمت کو مدارس میں جا کر پڑھانا ہے اور اسی طریقے سے گاؤں شہروں اور پستیوں میں جا کر لوگوں کے اصلاح کرنی ہے اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو دین سمجھانا ہے اور دین پڑھانا ہے اب آپ نے ساری زندگی مدرسوں میں گزاری ہے پاپلک ڈیلنگ کا طریقہ آپ کو نہیں آتا اب آپ میدان میں اتریں گے میدان عامل میں اتریں گے آپ کو واسطہ لوگوں سے پڑھے گا آپ وہاں پڑھائیں گے آپ وہاں درست دیں گے آپ لوگوں کی اصلاح کیلئے سفر کریں گے اور اس طریقے سے مساجد اور مقاتب کے اندر آپ بیانات کریں گے تو آپ کا سفر کے ساتھ آپ کا سفر کامیابی کے ساتھ تلقیق اراموں پر کس طرح کامزن ہوگا تو ہمارے سلف نے اس کیلئے کچھ شرائط بیان کی ہے آج میں وہ شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں امید ہے کہ آپ ان شرائط کو محفوظ کریں گے اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت بڑا فیدہ پہنچائیں گے دلائی بن عباس رضی اللہ عنہما کی روید ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا لِعشد عبدالقیس اِنَّ فِيكَ خَسْلَتَيْنِ يُحِبُهُمُ اللَّهُ دلائی بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس جو حضرت کے پاس آیا تھا اس وفد کا جو سردار تھا اس سے آپ نے فرمایا تھا آپ میں دو خسرتے ہیں وہ خسرتے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری ہیں ان خسرتوں کے اپنانے کے وجہ سے انسان خوبصورت بن جاتا ہے اور انسان اپنے محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کرا سکتا ہے اور وہ خسرتے کیا ہیں جب یہ وفد مدیرہ پہنچا لَمَّا وَسَلُ الْمَدِينَةَ بَادَهُ الْا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احوازی دے لکھا ہے جب یہ وفد مدیرہ پہنچا تو وفد کے باقی جو ارکان تھے وہ اپنے سواریوں کو کھلا چھوڑ کر بکتے ہوئے رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وَأَخَامَ عِنْدَرِ خَالِهِمْ اور یہ جو وفد کا سربراتا یہ سرواریوں کے پاس ٹھیل رہا فَجَمَعَا وَأَقَلَنَا قَدَهُ سب سے پہلے اپنے سواری ساتھیوں کے سواریوں کو جمع کیا ان کو باندھا پھر آخر میں اپنی سواری کو باندھا وَلَمِسَ أَحْسَنَ سِيَابِهِ اس کے بعد اپنے خوبصورت کپڑے نکال کر اپنے کپڑے تبدیل کیے سُمَّ أَخْبَلَيْنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت کے طرف چل پڑا تو آق صلی اللہ فَقَرَّبَهُ النَّبِيُّ وَأَجْلَسَهُ الْا جَعْلِبِهِ پیچھے جب جبیٹنے لگا تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بنایا اور آگے بنا کر بلکل اپنے برابر بٹھایا اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تُبَيَعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَقَوْمِكُمْ تم آج میرے ہاتھ پر اپنے طرف سے اور قوم کے طرف سے بیعت کرنے کیلئے تیار ہو قوم کہنے لگے بلکل حضرت ہم تیار ہیں قوم کا جو سرگراتا وفد کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا حضرت کسی کی عقیدے کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے نبایوکا عن انفسنا ہم اپنی طرف سے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وَنُوْسِلُوا إِلَيْهِمْ اور قوم کے طرف ہم لوگوں کو بیجیں گے دعائی اور جماعتوں کو بیجیں گے یَدْعُوْهُمْ جو ان کو دعوت دیں گے دینِ اسلام کے فَمَنِتْتَبْعَانَا کَانَ مِنَّا جو ہمارے دعائیوں کے دعوت کو قبول کرے گا اسلام میں داخل ہوگا وہ ہمارا ہوگا وَمَنْ عَوَا قَاتَلْنَاهُ اور جو ہمارے دعائیوں کے دعوت کو قبول نہیں کرے گا اسلام میں داخل نہیں ہوگا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا صدقتا آپ نے بلکہ درست بات کہیں اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّ فِيْكَ خَسْلَتَيْدِي يُحِبْوهُمُ اللَّهُ آپ میں دو خسرتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت زیادہ پسند ہیں اِلْحِلْمُ وَالْمَنَا ایک خسرت کیا ہے عقل ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو ٹکانے میں رکھا ہے اور آپ نے اپنے عقل کو درست رکھا ہے اور آپ کی عقل نے بلکل درست فیصلہ کیا ہے ایک خسرت یہ ہے اور دوسرے خسرت یہ ہے کہ آپ کے اندر اناعات ہے اناعات کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے علیہات کا معنی اللہ میں نبوی کیا بیان کرتے ہیں الاستقامت و درکل استعجالا استقامت جلبازی کرنا کرنا صبر اخیار کرنا برداش یعنی آپ کے اندر کیا ہے استقامت ہے صبر ہے برداش ہے یہ جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو میرے عزیز طلبائے کرام آپ نے بھی اپنے اپنے علاوہوں میں جا کر جب آپ وہاں کام شروع کریں گے تو آپ نے اپنے آنکھلوں کو درست رکھنا ہے اور ٹکانے پر رکھنا ہے اور عقل سے آپ نے درست فیصلے کرنے ہیں اور استقامت اخیار کرنا ہے اور صبر جو ہے نا اور برداش اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس لیے کہ جس قوم سے آپ کو واسطہ پڑے گا جن کو آپ دعوت دیں گے سامنے سے آپ کو ایسا جواب بھی مل سکتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے تو اگر آپ نے جواب ترکی بہ ترکی دینے کے کوشش کی تو دشمنی کے فیضہ پیدا ہوگی اور اس طریقے سے آپ اپنے مشل کے اندر ناکام ہو جائیں گے لہذا آپ نے عافوہ درگزر سے کام لینا ہے سبر استقامت سے کام لینا ہے کیونکہ عافوہ درگزر یہ ایسا عامل ہے جس کے وجہ سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور مخاطب جس نے آپ کو نامناسب باتیں سنائی ہیں اس کے دل میں آپ کے محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے محبت اتر جائے گی کچھ عارسے کے بعد وہ آپ کا غلام بن جائے گا مَا دَعَدَ اللَّهُ بِعَافُوِنْ إِلَّا عِزَّنْ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عافوہ اور درگزر کے اندر عزت اسے با کچھ نہیں رکھا اللہ نے عزت عافوہ اور درگزر کہتا ہے لہذا آپ نے یہ تمام صفتیں اپنے اندر پیدا کر دی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے اور ترجمہ کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کے جو دعا ہے قرآن مجید کے اندر اسی کے ساتھ امام بخاری ترجمہ قائم کرتے ہیں وَجْعَالْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوہ بنا ہے ہمیں پرہیزگاروں کا کیا بنا ہے پیشوہ بنا ہے اب پرہیزگاروں کا پیشوہ کیا مطلب ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن مضمون بڑا پسی ہے امام بخاری اسی کا ایک تفسیر بیان کرتے ہیں ائمتا ائمتا نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا قعدنا ہم اختیدہ کریں گے ہم پیروی کریں گے اپنے صرف کی اور جو ہمارے بعد حالے ہیں وہ ہماری پیروی کریں گے من اتبع اتبع جو صرف کا اتبع کرے گا تو اس کے بعد والے اس کے اتبع کریں گے اور جو صرف سے روگردانی اختیار کرے گا تو اس کے بعد اس سے روگردانی اختیار کریں گے اور صرف کے دیئے ہوئے راستوں کو چھوڑنا راستے کو چھوڑنا اور اس سے دائے بائے نکلنا گمراہی کی سوا کچھ نہیں ہم نے دیکھا ایسے بہت سارے لوگ جو ہمارے بدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے صرف کے دامن کو چھوڑ جاتے ہیں اور تنہا سفر اختیار کرتے ہیں اندیشہ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ گمراہ ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ فیدنہ بن کر سامنے آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے انہوں نے اپنے صرف کے دامن کو چھوڑا اپنے صرف کی اختیار کو چھوڑا کسی نے رجب کے انکار کر لیا کسی نے تھرابی کے انکار کر لیا اس مبارک مجلس کے اندر میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے تو یہ کیوں گمراہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے صرف کے اختیار کو چھوڑ دیا اور صرف کے اختیار چھوڑنے کے وجہ سے گمراہ ہو گئے اور جو ان کے اعماد والے لوگ ہیں پھر وہ بھی ان کا اختیار نہیں کرتے ہیں اور ان کے غلط صرف بیانیے ان کے موت کے ساتھ مہدوں کو دفن ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو اس وقت یہ نادان مہد نے لیے پیرتے ہیں یہی باتیں جس سے کئی آج سے کئی سو سال پہلے ملہدین نے کیے تھے اور اسی طرح جیسے وہ اپنے بیانیوں کے ساتھ دفن ہو گئے تو یہ بھی اپنے بیانیوں کے ساتھ کیا ہو جائیں گے دفن ہو جائیں گے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ نختدی نختدی بیمن قبلنا ہم کیا کریں گے پیروی کریں گے ان کے جو ہم سے پیرے گدرے ہیں ہم ان کے سنت کے پیروی کریں گے یختدی بینا پادل ممبادل اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ ہماری پیروی کریں گے ظاہر ہے جب ہم صحابہ کرام کے سنتوں کے پیروی کریں گے تو صحابہ کرام تو سارے کے سارے کیا تھے پرہزگار تھے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے پرہزگار ہو جائیں گے جب ہم پرہزگار ہو جائیں گے تو ہمارے بعد ہمارے پیر بھی کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے پرہزگار ہو جائیں گے جب وہ بھی پرہزگار ہو جائیں گے تو ہم پرہزگاروں کی پیشوا بن جائیں گے یہ دعا کا مطلب ہے ہم پرہزگاروں کی کیا بن جائیں گے پیشوا بن جائیں گے تو مضبوطی کے ساتھ ہم نے اپنے اسادزہ کے دامن کو پکڑ دا ہے کیونکہ آپ کی اسادزہ کرام نے جو علم آپ کے طرف منتقل کیا یہ قرآن و سنت کا وہ علم ہے کہ جو بسند متصل آپ کی اصادیزہ کرام نے اپنے اصادیزہ سے حاصل کیا انہوں نے اپنے اصادیزہ سے حاصل کیا اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے متصل سنت کے ساتھ تو جو نور جو علم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل فرمایا صحابہ کرام کے طرف صحابہ کرام نے تابعید کے طرف تابعید نے تبہ تابعید کے طرف اور پھر یہ نہ ہو منتقل ہوتے ہوتے آپ کی اصادیزہ کرام تک پہنچا آپ کی اصادیزہ اصادیزہ کرام نے قرآن و سنت کا وہ علم وہ روشنی اور اسی طریقے سے وہ چراف آپ کے ہاتھوں میں تمام دیا آپ کی سیروں کے طرف منتقل کر دیا اب آپ کا فرض ہے کہ آپ نے جو ایک چراف اپنے اصادیزہ کرام کی چراف سے روشن کر کے اپنے اپنے علاموں کے طرف جا رہے ہو آپ نے بھی اپنے اصادیزہ کرام کے اقضاء کرنا ہے جس طرح جیسے آپ کے اصادیزہ کرام نے ایک چراف اپنے اصادیزہ سے وصول کیا تھا اس سے سیپڑو نہیں ہزانو نہیں لاکھو چراف روشن کیے تو آپ نے بھی اسی چراف کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ آگے جا کر آپ نے بھی اسی چراف سے سیپڑو اور ہزانو نہیں لاکھو چراف آپ نے روشن کرنے ہیں اور اس طریقے سے دن رات آپ نے اصلاحی امت کیلئے میند اور کوشش بہدہ جاری اور ساری رکھنی ہے ابن عون جو مشہور تعبی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں امام بخاری نے ان کے طول کو ذکر کیا ہے قَالَ ابن عون سَلَاسٌ اُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِ وَلِإِخْوَانِ تین باتیں ہیں جو میں اپنے لیے اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے لیے ان تین باتوں کو بہت زیادہ بسر کرتا ہوں تین باتوں کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے علماء اکرام کے لیے وہ تین باتیں کیا ہے ہاظِحِ سُنَّ نمبر ایک سنت کے پیلی کرتا اس لیے کہ عالم جب علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم کے اوپر جب وہ عمل کرتا ہے اور سنت کے پیلی کرتا ہے تو وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اس کے محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں عالم معامل سے اگر عالم بیڑی پیئے گا سگرٹ پیئے گا تو عالم قوم کے نظروں سے گر جائے گا یہاں تک کہ ان لوگوں کے نظروں سے بھی گر جائے گا جو خود شراب پینے والے ہیں کیوں اس لیے کہ لوگ عالم بعمل کی گرمیدہ ہوتے ہیں خود جیسے بھی ہو لیکن ہر عدم وہ اپنے حالم کو اپنے امام کو اپنے استاذ کو دودھ کا دلہ دوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ابنیعون کہتے ہیں کتین باتیں ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور میں اپنے باتوں کو پسند کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے لئے میں وہ باتیں پسند کرتا ہوں پھر ایمان کیا ہے حاضح سنت کے پیر لہذا آپ نے سنت کے پیر بھی کرنی ہے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر پورا پورا عمل کر دائے جہاں دیرے لگاؤگے جہاں بیٹھوگے جس گاؤ بستی کے آندر جا کر بیٹھوگے کام سورو کروگے علم کے اوپر عمل ہوگا پورا گاؤ آپ کا غلام بن جائے گا پورا شعر آپ کا غلام بن جائے گا لوگ آپ کے بات کو غور سے سنیں گے اس پر عمل کریں لہٰذا سنت کی پہل بھی آپ نے اختیار کر دی پھر سنت کو سیکھے اور سنت کے بارے میں علماء کرام کے پاس جا کر ان سے پوچھے اچھے طریقے سے سنت کا علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے اور دوسرے بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھے اور قرآن مجید کے بارے میں آپ علماء کرام کے پاس جائیں ان سے قرآن مجید پڑے الحمدللہ ہمارے شیخ الجامعہ نے یہاں پر ایک کار خیر جو بہت بڑا کار خیر ہے جس کے بنیاد رکھی تھی اور تقریبا انہوں نے ساری زندگی درس قرآن دیتے دیتے بہن گزاری دور حدیث کے طلباء کیلئے تعطیرات کے اندر یعنی شامان اور رمضان کے اندر دور تفسیر انہوں نے اس کے بنیاد رکھی تھی اور وہ احتمام کے ساتھ ہمارے شیخ جامعہ رو اور اللہ من قد وہ پڑھاتے دیتے اور اس سے بڑا فیدہ ہوتا تھا طلباء کرام کو اور ابھی تک میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے تو دوسرا عمل جو ابن عون کہتے ہیں مجھے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بائیوں کے لئے علماء کرام کے لئے بہت زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے اور قرآن مجید کے علم علماء سے جا کر حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اس لئے کہ اللہ نے اصلاح امت کی لئے ایک ہی پروگرام نازل فرمایا اور وہ پروگرام کیا ہے قرآن حدیث مسئل کی تشریح اس کے علماء اللہ نے اصلاح امت کے کوئی اور پروگرام نازل نہیں فرمایا امام مالک رمض اللہ فرماتے ہیں لَيُسْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا مَا أَسْلَحَ أَوَّلَحَ قیامت تک آنے والی امت کا اصلاح وہی کتاب کرے گی جس کتاب نے صحابہ اکرام کے اصلاح صحابہ اکرام کے درمانی میں کس طریقے سے بگڑی زندگی تھی لوگوں کی پاس اخائر بگڑ گئے تھے اعمال بگڑ گئے تھے کوئی اس ٹھکڑک پر حکمت کرنے کی تیار نہیں تھا لیکن جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نادل فرمایا حضرت قرآن مجید کے دعوت لے لوگوں کے طرف تشریف لے گئے اور قرآن مجید کے ساتھ دعوت دیتے رہے صحابہ اکرام کے عقائد درس ہو گئے اور ان کے عمال خوبصورت ہو گئے اور وہی قوم وہی لوگ جو انسانیت کے لکیر سے نیچے چلے گئے تھے انہوں نے پھر دنیا کی امام دیتے اسی کتاب کا مجید تو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ ہے اور اسات دعوت کے راو سے پڑھ نا ہے اس پر عمل کر دوسرے بات یہ ہے اور تیسرے بات یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑے سروکار نہ رکھے لوگوں سے مگر خیر پہنچانے کی نیس کی جس طریقے سے لوگ دنیا کے باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اختیار کے باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دنیا کے باغ دوڑ میں شامل نہ ہو آپ لوگوں کے ساتھ اختیار کے باغ دوڑ میں آپ بھی شامل ہو گئے اختیار کے باغ بڑ میں آپ بھی شامل ہو گئے تو پھر آپ عوام کی حریف بن جائیں گے پھر وہ آپ کے بات کو دیہان سے نہیں سنیں گے اس پر آمل نہیں کریں گے لہذا اس میں لوگوں کو چھوڑ دیں اور لوگوں سے آپ تعلق صرف کس طریقے سے تعلق رکھے اللہ بخیر خیر پہنچانے کی نس سے آپ لوگوں سے تعلق رکھے اللہ بخیر صرف اور صرف خیر پہنچانے کی نس یعنی اسلام کی نس سے آپ حکملانوں کے پاس جائے ان کو دعوت دیں اسلام کی نس سے آپ امیروں کے پاس جائے ان کو دعوت دیں اسلام کی نس سے آپ وزیروں کے پاس افسروں کے پاس جائے ان کو دعوت دے اور اس طریقے سے اپنے دعاوں بستی کی لوگوں کے پاس جائے اور ان کو دعوت دے عالم کا تعلق عوام کے ساتھ صرف اور صرف خیر پہنچانے کی جس سے ہونا چاہے صرف اس جس سے آپ کا کام اور واقعی جوزوں کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ مقابلے میں نہ لگے باندور میں نہ لگے تاکہ آپ حریف نہ بنیں اور اس طریقے سے آپ صحیح معلومیں قوم کے مقتدع بن جائے اور قوم کے جوہنہ پیشوا بن جائے لوگ آپ کو عزت کے نظر سے دیکھیں لوگ آپ کے باتوں پر اعتماد کریں آپ کے واضح و نصیحت کو لوگ دل سے قبول کریں اور اس پر جوہنہ عمل کریں یہ ابن عون تین باتیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے لیے یہ باتیں بہت پسن ہیں اس لیے میں علماء اور طلباء کیلئے بھی ان باتوں کو پسن کرتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو دین ہے یہ جو قرآن ہے یہ جو سنت ہے اس کو قائم ہرگز قائم نہیں کر سکتا اور اس کو ہرگز بیان نہیں کر سکتا ہے مگر کون اس کو قائم کر سکتا ہے کون اس کو نافذ کر سکتا ہے کون اس کو بیان کر سکتا ہے جس کے اندر یہ شرائط پائے جائے گا اس آدمی وہ قرآن مجید بیان کر سکتا ہے دین کو بیان کر سکتا ہے حق کو بیان کر سکتا ہے جو نہ دبتا ہو نہ جکتا ہو نہ بکتا ہو آج کل کے مشہور الفاظ میں میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رہا اس لیے کہ جو آدمی مزاج کا کمزور ہوتا ہے اور وہ ہر کس کے سامنے جکتا لیتا ہے وہ دین بیان نہیں کر سکتا وہ حق بیان نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام غیرتی کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بیان کرنے کے لیے انسانیت کے آندر سب سے غیرتی ترقی کے اتخاب فرمائے انبیاء اور علماء غاری سے انبیاء ہے لہذا علماء بھی غیرت مزاج کے اندبار سے غیرتی ملچے ہیں وہ کسی کے سامنے چکنے والے لوگ جو جگہ جگہ جکتا رہتا ہے اور گرتا رہتا ہے وہ حق بیان نہیں کر سکتا وہ دین بیان نہیں کر سکتا اور نہ وہ دین کو نافذ کرا سکتا ہے اور اسی طرح جیسے وہ دبتا بھی نہ ہو بہادر ہے وہ کسی کے دباؤں میں آ کر جو ہے نا وہ اپنا موقف نہیں چھوڑتا وہ دبتا نہیں ہے سلاح الدین آیوبی کے سامنے ساتھ سنوی بھی حکمتیں اپنی افواج لے کر آئی تھی مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے انہوں نے علماء کرام کو جمع فرمایا اور اسی طریقے سے اپنے کمانڈروں کو بھی جمع فرمایا کہا کہ یہ جو سلوبی آقسونے بھی حکومتیں ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہے مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے یہ مکہ مدینہ کو میدان جنگ بنائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کا مقدس شہر ہے عکرہ ہم عکرہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور عکرہ کو ہم میدان جنگ بنا دیتے ہیں سارے کے سارے علماء نے ان کے ساتھ اتفاق کر لیا کمانڈروں نے لبے کہا اور اسی وقت لشکر روانہ ہو گیا عکرہ کے طرف اور یہ ساتھ جنائی اٹھارہ سو ستہاسی کا وقت ہے اور آٹھارہ جولائی اٹھارہ سو ستہاسی کو اکرفت ہو گیا ایک دل کیا دیتے ہیں اکرفت ہو گیا ایک کمانڈر جو جرمن نجات تھا اور انٹریجن سربرا تھا حرمن اس کا نام تھا حرمن ایک مسلمان کمانڈر نے اس کو گریفتار کر لیا جب گریفتار کر لیا تو اس نے مسلمان کمانڈر سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے آپ کو جتنا سونا چاہیے جتنی دولت چاہیے جتنی عورتیں چاہیے ہم دے لیں گے آپ کو چھوڑ دیں اور انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں میں مسلمان ہوں اور مسلمان جالجنی ہوتا ہوں سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان کے سامنے وہ جرمن نجات حرمن بیان دیتا ہے اگر آپ کے سارے کمانڈر ایسے ہیں جیسے کہ یہ تو دنیا کے کوئی طاقت آپ کو عقرہ سے نہیں نکال سکتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری نظر انسانیت کی فطری کمزوریوں کے اوپر ہے اور یہ جنگ میری اور آپ کے جنگ نہیں ہے یہ کعبہ اور کلیسہ کی جنگ ہے میں بھی دنیا میں نہیں ہوں گا آپ بھی نہیں ہوں گے یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم آپ کے حکمرانوں کے دلوں میں عورت حکومت اور دولت کا نشہ اتارنے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت ہم ناکام اس لیے ہیں کہ امت کا تعلق عوام کے ساتھ مضبوط ہے اور آپ ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو اس لیے کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا لیکن آپ کے بعد ہمارے جانشین ان تینوں چیزوں کا نشہ آپ کے حکمرانوں کے دلوں میں اتاریں گے اور آپ کے جانشین اس نشے کو نہیں ہٹا سکیں گے پھر وہ دن آئے گا کہ آپ کے نوجوان آپ کے کلچر ثقافت طور طریقوں سے نفرت کرے گی اور ہمارے کلچر جس کو آپ بھی حیائی کہتے ہو اسی سے محبت کرے گی ہم ان کو عورت حکومت اور دولت کا خبر بنائیں گے پھر یہ بھول جائیں گے بیت المقدس کو مسجد اقصہ کو مکہ اور مدیرہ کو بھول جائیں گے اور ہم ان کو چھوٹے چھوٹے حکومتوں میں تقسیم کر کے ان تمام چیزوں کے اندر مہینہ ان کو مبتلا کرتے ہیں آج انہوں نے وہی کام ہمارے ساتھ کیا ہماری گمزوریوں سے انہوں نے فیدہ اٹھا ہے اور وہی کام کیا ترے پن چپن ممالک ہے مسلمانوں کی اس کے باوجود ایک بھی غیرے کی بادشاہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں نہیں ہے جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کڑا ہو جائے آج مسلمانوں کے عورتیں مسلمانوں کے بچیں مسلمانوں کے جوان مسلمانوں کے بذر ان کے لاشیں خاک و خون کے اندر لطپت پڑی ہے اور دنیا کفر اسرائیل کے پشت پر رہے کوئی بھی مسلمانوں سے نہیں شرماتا اور ایک بھی مسلمان بادشاہ ایسا نہیں ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کڑا ہو جائے تو اس لیے علم وہ بیان کر سکے گا حق وہ بیان کر سکے گا اور علم اور شریعت وہی بیان کر سکے گا اور نافذ کر سکے گا ریاست کے اندر جو نہ بکتا ہو نہ دکتا ہو نہ جکتا ہو مسلمان ریاستوں کے طرف اور ان کو تباہ کرتا ہے سلاح الدین آیوبی جہاں جاتے تھے بیان کرتے تھے دو باتیں بیان کرتے تھے مسلمان اس وقت تباہ ہوگا جب مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اور اس وقت اس کمانڈر کے بیان سے پتا چلا کہ ان لوگوں نے یہی تہیہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تباہ ہوگا جب مسلمانوں کا تعالیم مسجدوں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ علماء کے ساتھ کمزور پڑ جائے گا اس لیے کہ جب یہ تعالیم کمزور ہوگا تو قرآن اور سنت کا جنور ہے وہ ان کی دروں سے نکل جائے گا تو عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے دنیا کے سامنے اور مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے اور بدخلقی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ نرم لے جے کے اندر اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھے اور پھر اس سے پیچھے ہٹنے کا نام دلیں ماضی بیت کے اندر تو صلاح الدین ایوبی کی مثالیں ہیں اور قطعبہ بن مسلم کی مثالیں ہیں تاریخ بن زیاد کی مثالیں ہیں لیکن ماضی قریب کے اندر اس کیلئے مثالیں ہیں مولا عمر ہے اپنانستان کی انہوں نے اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ایک مسلمان کے حفاظت کیلئے ہم ہر قسم کے قربانی دینے کیلئے تیار ہے وہاں تو ساتھ سلیبی افواج آئی تھی اور یہاں باون ممالک اس میں سپر طاقتیں تھی اور وہ حمل آور ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد کو غریق رحمت کرے جو موقف انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا اس موقف سے پیچھے نہیں آٹے اور بابان کے طہل انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس موقف کے حفاظت کیلئے ہم ہر قسم کے قربانی کیلئے تیار ہیں بیس سال مسلسل جنگوں میں گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آدمی کے ہاتھوں سے دنیا کفر کو رسوا کر دیا اور شکس کا کر اس خطے سے نکلنے پر وہ مجبور ہو گئے تو اس لئے عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ جگتا ہو نہ دبتا ہو نہ بکتا ہو تب جا کر مہن ابودین کی خدمت کر سکتا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد فتنے پیدا ہو گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے اندر مزاج کے اعتبار سے بہت نرم تھے لیکن موقف کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے اور یہی صفت عالم کے اندر ہونی چاہیے کہ مزاج کے اعتبار سے نرم ہو موقف کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو تو اس وقت انہوں نے انفدنوں کے سرکوبی کیلئے ایک لشکر روانہ کیا دوسرا لشکر روانہ کیا دیسرا لشکر روانہ کیا لشکر پہ لشکر لشکر پہ لشکر اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں رہے حالات بھی اچھے نہیں ہے کئی لشکریں جا چکی ہیں مزید لشکروں کو روانہ نہ کیا جائے انہوں نے ایک تاریخ خطبہ پڑھا اِنَّ اللَّهَ بَعْثَ مُحَمَّدْ وَالْحَقَّ قُلْنُ شَرِيدُ وَالْإِسْلَامُ غَرِيدُ تَرِيدُ فَجَمْعَكُمُ اللَّهُ وَجَعَلَكُمْ أُمَّتًا وَسْتَتًا بَاقِيًّا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو لیجے دنیا کے طرف تو اس وقت مسلمان کمزور تھے حق کمزور تھا پھر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے آپ نے دعوت نینا شروع کر دیا اور ایک امت وجود میں آگئی اس وقت وہ امت کافی طاقتور امت ہے کمزور نہیں ہے اور اب یہ امت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آئے ہیں جامت تک یہ امت رہے گی اب یہ امت ختم نہیں ہوگی اور پھر فرمایا وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِ اِقَالًا كَانُوا يُعْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُمَّا أَقْبَلَ مَعَهُمُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ لَجَاهَتُهُمْ حَتَّى تَقْبَلَ رُوحِ اَوْ تَقُونَ قَلِمَةُ اللَّهِ الْحُولِ کہا کہ اللہ کے قسم زکاة کے مد میں جو ایک رسی جانبر کے ساتھ دیا کرتے تھے یا اس امران کیا ہے معمولی چیز زکاة کے مد میں جو معمولی چیز یہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اگر آج انہوں نے اس چیز کے دینے سے انکار کر دیا اور اس رسی کے دینے سے انکار کیا اور پھر ان کے حمایت کے اندر اپنے بھی کڑے ہو جائے اور غیر بھی کڑے ہو جائے یہاں تک کہ یہ پہاڑ بھی ان کے حمایت میں آ جائے اور ابو بکر تنہا ہو تب بھی میں تنہا ان کے مقابلے کیلئے میدان میں اتروں گا یہاں تک کہ ابو بکر یا تو جام شہادت نوش کر جائے اور یا یہ ہے کہ اللہ کی دین کوئی عزت نہیں ہے اور پھر وہی ہو جب موضوع نرم لہجے میں نرم لہجے کے ساتھ مضبوط موقف کے ساتھ جب وہ میدان میں آئے اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کا یہ مضبوط موقف سن کر ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقی اوپر منشرا کر دیا اور پھر جو ہے نسلسلہ شروع ہوا ایک سال کے گمسان لڑائیوں کے بعد سارے کے سارے فتنے دب تھے اور ایک انتہائی خوبصورت پر امن فتنوں سے پاک معاشرہ انہوں نے بہت کم وقت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور اسے معاشرے کو لے کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی ریاست کو چار دن کے عالم میں لے کر دیا تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کیلئے ضروری ہے کہ عالم کیا ہونا چاہیے لا يسانع ولا يزارع ولا يتبع المطابر نہ دبتا ہو نہ جگتا ہو اور نہ اس میں تماحر اس لالت ہو اس لیے کہ جس آدمی کے آن در تماحر اس لالت ہوتا ہے وہ حق بیان نہیں کر سکتا وہ حق بیان نہیں کر سکتا ہمارے اقابر وہ ان بیماریوں سے پاک تھے اس لیے وہ اپنی ذاتی یا اپنی ذاتی کاموں کے لیے حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے تھے البتا دعوت اور تبلیغ کے لیے جاتے تھے تمام کے تمام تعبیر کے حالات پڑی اور ذاتی کام کے لیے جب حضرت دین نے امام شاہدی بی کو دعوت دی کہ آپ سے ضروری کام ہے اہم بات کے اوپر مشاورت کرنی ہے آپ تشریف لائے آپ سے کسی اہم بات پر مشاورت کرنی ہے اور وہ درس دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے طرف سے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دیں قُلْ لِلْ أَمِيرِ مَقَانَةً مِنْ نَبِهِ الْفَتِينِ اس سے آدمی کے طرف سے آپ یہ پیغام باتشاہ کو پہنچا دیں کہ جو سمجھدار بھی ہے ہوشیار بھی ہے باحث و حواس بھی ہے عالم جب باتشاہ کے چوکٹ پر نظر آئے گا پھر عالم میں خیر بھی ہے عالم کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ وہ باتشاہوں کے پاس جو ہے نہ آنا جانا رہے ہیں ہاں دعوت کے اعتبار دعوت کیلے جا سکتے ہیں باتشاہوں کے اصلاح کیلے جا سکتے ہیں اگر باتشاہ غلط فیصلہ فلق فیصلی کرتا ہے تو جا کر ان کو آگاہ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ غلط ہے آپ اس سے روط کریں لیکن بلا ضرورت بلا نعوت بلا عصرہ عالم کا باتشاہوں کے پاس آنا جانا یہ علماء کے شائع نشان دیئے تو یہ ہمارے اقابل تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا خوزِ العافوہ و امور بالعرف و احریزہ دل جاہیلی آپ درگدر سے کام لیں درگدر سے کام لیں حق بیان کریں عمر بالمعروف کیا کریں مختلف نامناسب حالات آئیں گے ترہ ترہ کے لوگوں سے وستہ پڑے گا لہذا آپ روگردانی اختیار کریں اور ہر کسی کو مو نہ لگائیں روگردانی اختیار کریں دعائی کے شائع نشان نہیں ہے لوگوں سے لڑنا جگڑنا اور اس طریقے سے ہر کسی کو مو لگانا درگدر سے کام لیں درگدر سے کام لیں درگدر سے کام لیں اور میں نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میں درگدر میں عزت رہے تو اس لئے آپ اپنے اپنے علاقوں کے طرف جائیں گے اور وہاں آپ کام شروع کریں گے ترہ ترہ کی لوگوں سے آپ کا وستہ پڑے گا اور اس سے پہلے تو آپ ایک جنتی ماحول کے اندر ساری زندگی گزار چکے ہو پبلک سے کبھی آپ کا وستہ نہیں پڑا آپ جا کے وستہ پڑے گا لہذا ان تمام اصولوں کے ساتھ آپ ہم آپ کے پاس جائے اور صبر کے ساتھ اور عفو اور درگدر کے ساتھ اور اسی طرح سے سنت کے پیروی کے ساتھ آپ جو ہے نام آپ کے پاس جائے اور اگر آپ کے دعوت کے جواب میں نامناسب مادر سامنے سے آتی ہے تو آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ نادان ہے نا سمجھے ہیں اور اپنے جو ہے نا بہتری کنی جانتا اگر یہ اپنے بلا کو جانتا ہوتا اور اس طرح سے اپنے بہتری کو جانتا ہوتا تو یہ ہماری دعوت کو مستردن کرتا اس کو قبول کرتا لیکن نادان ہے اور ہمارے پاس روشنی ہیں ہمارے پاس چراغے ہیں لہذا میں نے ان کو سمجھانا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کے بعد اس کے دل دماغ میں اتر جائے گی اور پھر اس کے بعد وہی آدمی آپ کے ساتھ شانہ پر شانہ کڑا ہوتا لہذا اپنے محلوں کے اندر روح بستیوں اور شعروں کے اندر اپنے لئے مقابل پیدا نہ کریں بلکہ لوگوں کو اپنے ساتھ اس تحریک کے اندر شامل کریں اور آگے بڑھئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد جوہنہ وہ شامل حال ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت جوہنہ کام لیں گے اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا اللہ پاک ہمیں گے